اللہ کے دین کی بنا سے آیا اللہ کے رسول کی بنا سے آیا یہ اس سے محبت کرتے ہیں وَيُبْزِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَ يُحِقُونَ مِنْ حَادِرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي اسْنُورِهِمْ حَادَةً مِنْ مَا عُوْدُ ایک اور بہت بڑی گواہی اللہ رب العصر کی طرف سے ان انساری صحابہ اکلام کے لئے فرمایا ان کے سامنے محادرین کو اللہ کے رسول مال دیں انساریوں کو نہ دیں مالِ غریبت محادرین کو دیں انساریوں کو نہ دیں وہ آپ کے دلوں میں کچھ بھی محسوس نہیں ہے کیونہ ہماری محسن میں مولوی صاحب آپ کے بیٹے کوئی نام دیں میرے بیٹے کوئی نام نہ دیں میں مرداز کرنوں گا مولوی صاحب دینا ہے تو سب کو دینے رہنے دیں وہ ایسے ہی ہے نا مرداز نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ دیکھئے محادرین کو مال مر رہا ہے لڑتے ہوئے محادر میں تلوار جلاتا ہے انساری میں جلاتا ہے مال تقسیم ہوتا ہے تو کس کو ملتا ہے محادر کو ملتا ہے انساری کو نہیں ملتا اللہ اسمانوں سے گوائی دے رہے ہیں اس کے دل میں کوئی بات نہیں آتی بلکہ ایسار کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس چیز کو بھی قربان کر دیتے ہیں جس کے خود محطا لکھتے ہیں امام کو خاری رویت کرتے ہیں جناب ابو ریرہ سے آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن درہ آج توجہ سے سکھئے آج صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ سوز محول بند کھا ہے اس محول میں سکھئے نبی علیہ السلام کے مہمان آتے ہیں آپ انہیں کھانا کھرانا چاہتے ہیں آپ انہیں بیویوں کے گھر پر اغام بیجا کہ مہمان تو کھانا دینا ہے گھر میں کوئی چیز ہے ہر بیوی کی طرف سے جواب کیا آیا مانی کے لابہ کچھ نہیں ہے ہمارے فریزر بڑے ہوئے ہیں گوش سے بھل فروڑ سے پھر بھی اللہ سے شکوے اللہ کی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے جہاں پہ تھوڑی سی کمیہ اتر دیکھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے ایک مہمان کو کھانا دینے کے لیے نو کی نو بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پانی کے لابہ یعنی کہ خدوریں بھی حالانا کہ خدوریں مدینہ میں پیدا ہوتی ہیں خدوریں بھی رہی ہیں پانی ہے بس اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کی طرف نکر رہا ہوں یعنی اس پیان کرتے کرتے اس کے باب بود کیا حال تھا کہ جب ایک دفعہ نبی علیہ السلام ابو مکرو عمر بھوک کی بنیان سے گھر سے نکلی ایک صحابی کے پاس کہیں اس نے تھوڑا سا گوش کھلا دیا خدوریں کھلا دی کھنڈا پانی بلا دیا اللہ کے سن کیا کہہ رہے تھے ابو بکر عمر تم سے اندیمتوں کے بارے میں روزے کیا کس سوال اور جن کو کئی بہینوں کے بارے گوشت ملے ان سے کہا جا رہا ہے تم سے اندیمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو میرے اور آپ کا کیا حال ہو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے کسی گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے ایک رسول میں یہ فریضہ سے رنجان کروں اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے بی بی اسے بعد کی بی بی نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ فالکر کوئی کھانا نہیں ہے وہاں بھی فریضر کھانی ہے کچھ نہیں ہے کہا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ان کو کسی طریقے سے سلا دو کھانا تیار کرو چراغ جرالو جب کھانا کھانے رہے تو چراغ کو کیا کر دینا من کر دینا جا دینا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مہمان بھوکا نہ رہے مہمان کو کھانا کھلایا گیا میاں بی بی خود بھی بھوکے رہے بچے بھی بھوکے رہے پوری رات بھوکے ہاتھ میں مدری ہے لیکن فضر کی نماز جماعت میں ساتھ اتا کیا ہے ہمارا مزور طب کا کیا کہتا ہے جی غریب آدمی ہے نماز کے لیے کھانٹے ہیں میں مزوری کرتے ہیں جی سب سے افسوس منیم کی اوپر ہوتا ہے جنہیں امیر آدمی کا مطلب دنیا تو لے گئے نا انہیں دنیا تو مل گئی نا اور یہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو دنیا سے بھی محرون کیے ہوئے آخر سے بھی محرون کیے نماز تک نہیں کرتی تو صحابی نہیں اور مہمان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑی ہے نبی علیہ السلام سے سلام دعا کی ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ رب العزب کو تمہارا عمل بڑا پسند آیا ہے اللہ کو تمہارا عمل بڑا پسند آیا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ کے مسکرائے ہیں تو انہیں بڑا عزیم کا حدامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ایسے نہیں ہوئی یہ ہے صحابہ اکرام اور یہ ایک مشارہ ہے ہر صحابی میں ایسا ہی دربان ہر صحابی نے ایسے ہی کارنام اس نے انجام دیئے ایسے نہیں اللہ نے اعلان کیا میں تم پہ رادی ہو چکا میں تمہیں دربان کا ساتھ اکرام دے چکا میرے بھائیو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے ان صحابہ اکرام کے بعد میں آئے ان کے لئے دعا کرے کالیاں نہ دے لانتے نہ دے تبارہ نہ کرے تنقید نہ کرے کیا کرے دعائیں کرے یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے کون بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں سبطک لے گئے جو ہم سے پہلے مسلمان چیئے اور یہ بھی کہے یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا فرمایا تو یہ اکرام کرے جو میرے طبی کے صحابہ سے ایسی محبت کرے جو ان کے لئے دعائے محفرت کرے جو اپنے دل کو ان کے بارے میں پاک اور صاف رکھے یہ بھی مارے فیع کے حقدار ہے اس کا مطلب یہ ہوا بقول امام مارچ رحمہ اللہ کے جس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہو ان کی عداوت ہو ان کے بارے میں محفرت ہو وہ مارے فیع کا حقدار نہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں قرآن کریم میں آیات بہت ساری ہیں لیکن میں ایک حلیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تھا امام اسے میں نویت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہ خاند بن ورید رضی اللہ تعالیٰ نے اور عبدالرمان بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں اختلافات پہلا ہوگے کن کے میں خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ کو اور عبدالرمان بن راوز اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں آلہ کر رہا اللہ آپ کی سنگیروں پر کسی کھالی خالد بن ورید اور عبدالرمان بن راوز دونوں میں اصلافات پیدا ہو چکے ہیں خالد بن ورید نے جناب عبدالرمان بن راوز کو قرآ برا کہا وہ ان پہ تنقید کی عبدالرمان بن راوز قرآن صحابی ہیں خالد بن ورید نئے صحابی ہیں خالد بن ورید صلوح دیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور عبدالرمان بن راوز قدائی زمانے کے مسلمان ہیں معاملہ نبی علیہ السلام کی عداد میں پہنچا آپ نے کہا تھا لا تسکو اہدم من اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی پورا بلا نہ کہنا وہ صحاب کی قسم جس کے ہار کی میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا بہت پہاڑ کے برابر گوڑ اللہ کی راہ میں بطور صدقہ صدقہ دے تو یہ صدقہ میرے اُس صحابی کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آدھا کلو کی شکل میں خدورے ہیں میرے صحابی نے آدھا کلو کیا دی ہے؟ خدورے بلکہ آپ نے کہا آدھا کلو خدورے یا پہو خدورے ایک مد یا نصف مد میرے صحابی نے آدھا کلو خدورے دی ہے یا ایک باو کو تُو نے اللہ کی راہ میں دی ہے اور تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر کیا دے؟ بہت پہاڑ بہت پہاڑ آدھا کلو میٹر ہے؟ سات کلو میٹر گاڑی پہ بہت پہاڑ کا چکل لگائیں تو پینٹیس منٹ لگتے ہیں کتنے منٹ بیٹا؟ کتنا بڑا ہوگا بہت پہاڑ؟ بہت پہاڑ اس بہت پہاڑ کے برابر آپ اللہ کی راہ میں بول دے سونا دے اور اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مد خدورے دی ہو ایک آدھا کلو خدورے دی ہو یا ایک پو دی ہو ہمارا صدقہ ان کے صدقے کم قابلات نہیں کسی پتہ جلا صحابہ اکرام کی عظمت کا پتہ جلا ان کی شان کا پتہ جلا ان کے مقام کا جو سنیوں میں سے صحابہ اکرام کے دشمن بن چکے ہیں امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں ابو صفیان پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کو صحیح طریقے سے بیان کرو حق نہ چھپاؤ وہ ہم سے کہتے ہیں حق نہ چھپاؤ کیا حق سبایہ آپ نے کہتے ہیں کہ اللہ کرسول یہاں خالد بن ولی سے کہہ رہے ہیں کسے کہہ رہے ہیں خالد بن ولی امیر معاویہ کے بارے میں صحابی سے صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی جب ایک صحابی جو نیا ہے جس نے ایمان کے ہاتھ میں اللہ کرسول کو دیکھا ہے چار پانچ سال آپ کی قیادت میں امامت بھی نما دے پڑی ہیں آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے اس نے کہا جا رہا ہے میرے قرآن صحابی پہ تنقید نہ کرنا کون اسے نہیں پا سکتے اسے نہیں مل سکتے تو میرے جیسا جس نے اللہ کرسول کو ایک بار بھی نہیں دیکھا آپ کے صحابہ کو نہیں دیکھا اور ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہو وہ کتنے دور ہوں گے صحابہ اکرام سے شان کے لحاظ سے مقام کیا ہے جب انہیں تنقید کرنے کہا کہا سر نہیں ہے تو ہمیں کیسے میں سکتا ہے صحابہ اکرام کتنے عظیم لوگ ہیں جنابِ عبداللہ بن مبالک سے پوچھا گیا کیسے پوچھا گیا امام عبداللہ بن مبالک سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالدید افضل ہیں کہ کیا کہا تھا عمر بن عبدالدید دون ہے ویسے صحابی ہیں نہیں صحابی نہیں ہیں تابی ہیں لیکن بہت نیک تھے کیا تھے بہت نیک تھے اور جس زمانے میں انہوں نے حکومت کی ہے اس زمانے کو تاریخ میں سنیاری حروف سے یاد کراتا ہے ان کا عطل و انصاف مشور و معروف ہے اس لیے کئی لوگ ان کو جناب امیر معاویہ سے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں تو سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں جب عمر بن عبدالدید افضل ہیں تو امام صاحب نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہن سے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو بٹی داخل ہوئی جو گبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالدید سے افضل ہیں اور کہاں صحابی کہاں تابی صحابی نے جتنی بھی تابی میں جتنی بھی عبادت کی ہو جتنے بڑے کارنامیں سر انجام دیے ہو صحابی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام کی طرح عظیم ہیں اور امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو مکہ فتح ہوتے وقت مسلمان ہوئے ہیں جب ان کی یہ شان ہے جب ان کا یہ مقام ہے تو وہ صحابہ اکرام جو شروعوں میں اسلام قبول کر سکے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا آج جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے آئیے دراب کا مقام و مرتبہ بھی ملاعدہ کریں امام بغاری رویت کرتے ہیں جناب ابو دردہ رضی اللہ عنہ انہوں سے دھیان سے سنیے گذر آگا ابو دردہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں نبی علیہ السلام دور سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابو بکر غصے میں لگتا ہے لگتا ہے کسی سے بحث و مواسع ہوا ہے لگتا ہے کسی کے ساتھ خلاف ہو گیا ہے لگتا ہے کسی نے میرے بو بکر کو غصہ دلا دیا ہے اور جناب صدیق نے اپنی چادر اٹھائی ہوئی ہے حتیٰ کہ گھٹنے بھی ننگے ہو رہے ہیں مسجد میں داخل ہوئی سلام کیا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے کہا اللہ کے حصول میرے بول عمر کے درمیان کیا معاملہ تھا غلق فہمی ہو گئی میں آپ پہ زیادتی کر بیٹھا میں نے معذرت کی عمر نے میری معذرت قبول نہیں کی اللہ کے حصول میں آپ کے پاس آ گیا اللہ کے حصول نے کہا یغفر اللہ لکا یا عبا بکر عبو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے عمر نے معاف نہیں کیا نا اس کے بدلے میں آپ جا کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے دی دفعہ کہا یغفر اللہ لکا یا عبا بکر عبو بکر اللہ تمہاری معاف فرمائے عبو بکر اللہ تمہاری معاف فرمائے تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر بن پہنچ گئے سلام کہا ان کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے مجھ سے ایسے لاز پیلے ہوتے جنے جا رہے ہیں ابو بکر ڈرک ہے کٹنوں کے بر بیٹھ گئے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جاتی میری اللہ کے رسول جاتی میری ہے میں نے عمر میں جاتی کی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی یہ صفائی اس کو قبول نہیں کیا کیا کہا کہا عمر اللہ نے مجھے نبی و رسول بنا کر بیٹا تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بور رہے ہو ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ جو کلام نادر باہو اللہ کے طرح سے ہے ابو بکر نے کہا ابو بکر نے کیا کیا بازانی بی رسی و مانی میرا ساتھ دیا اپنی چاند کے ذریعے اپنے جسم کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا فَحَلْ أَنْتُمْ تَعْرِكُوا لِسَاحِبِ میرے اس خلیل کو میرے اس ساحل کو میرے اس ساتھی کو تنک کرنا تنک نہیں کروگے ابو ذردہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی کوئی گروب نہیں ہوئی کہ جنابِ صدیق کو کسی بھی لحاظ سے تنک کروگے عمرِ فاروق اگر ابو بکر صدیق کو نرال کر بیٹھیں تو اللہ کے رسول ان پہ نرال ہو رہے ہیں اور آج کا تویہ آدمی اگر ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرے ان پہ نامتیں بے دے انہیں مرتد کران دے انہیں کافر کران دے تو روزے کے اندوس کا حشر کیا ہوگا یہاں میں صورتہار یہ ہے کہ صدیق کہہ رہے جاتی میری ہے لیکن جنابِ صدیق کے کارنامیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کارناموں کے مقابلے میں معمولی سی درست کوئی حسین نہیں رکھتی ابو بکر صدیق کی نیچوں کا سمندر ہے اور جو غلطی کبھی ہوئی ہے کوئی قدرہ ہے اس قدرے کی سمندر کے سامنے کوئی حسین نہیں میرے بھائیو یہ صحابہِ اکرام کی حظمت ہے یہ ان کا مقام ہے اور صحابہِ اکرام اور اہلِ بیعت اسے کے دشمن نہیں ہیں جنابِ صدیق کہتے ہیں بہارشن کی ریعت ہے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جس قدر مجھے عزیز ہے اس قدر آپ نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا مجھے عزیز نہیں ہے اور کبھی لوگوں کو کہتے ہیں ان قدو محمد فی اہلِ بیتی کہ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا خیال کرنا جنابِ صدیق حسن کو اٹھاتی ہے کھندے پہ جنابِ علی کے ریک رہے ہیں اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حسن تم اللہ کے رسول سے مشابت رکھتے ہو علی سے مشابت نہیں رکھتے ہو اور جنابِ علی مسکرا رہی ہے یہ ہے صحابہ اکرام کی آپس میں میں تقلیفی آپس میں پیار آپس میں دوسرے سے محبت وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے اور یاد رکھئے گا ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو امام ابو جعفر تحاوی نے بیان کیے ہیں کہتے ہیں نحبو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے تمام صحابہ اکرام سے کیا کرتے ہیں بولئے محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں غلوب کے قائل نہیں ہیں مبادئے کے قائل نہیں ہیں کسی صحابی سے محبت کرتے کرتے اسے مشکل کشاہ قرار نہیں دیں گے حاجت روا قرار نہیں دیں گے حاجت روا قرار نہیں دیں گے غلوب حد سے آگے نکل جانا یہ تو نبی علیہ السلام کی لحاظ سے جائب نہیں ہے کسی صحابی کے لحاظ سے کیسے جائے ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کون کہہ رہے تھے امام تحاوی ابو جاہر تحاوی بہت اچھی اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان میں سے کسی میں بھی تبرہ نہیں کرتے کسی صحابی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں ہر ایک کا احترام کرتے ہیں ہر ایک کا تو کرتے ہیں وَنُبْغِدُ مَنُبْغِدُهُمْ ہمارے حقیدے کا یہ کی حصہ ہے جو ہمارے نبی کے صحابہ سے بغت رکھے ہم اس سے بغت رکھتے ہیں اور میرے بھائیوں دہاں سے سن لیئے ارفاز کہہ رہے ہیں ہم اہلِ سنت کا یہ حقیدہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے بغت رکھے ہمیں اس سے بغت ہے جو ان سے نفرت کرے ہمیں اس سے نفرت ہے جو ان سے ناوت رکھے ہمیں اس سے ناوت ہے ہم اس سے رشتہ نہیں کریں گے بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ داکٹر ہے انجینئر ہے اچھی جاپ کرتا ہے یہ اچھا کروبار ہے عقیدے کے لحاظ سے چاہے آپ کی بیٹی کے امام اور دین کا دشمنی ہے میرے بھائیوں آخست کی فکر کریں آگے کیا کہہ رہے ہیں امام تحابی امام تحابی فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغت رکھے ہم ان سے بغت رکھتے ہیں اور جو ان کا تذکرہ برے اداع سے کرے ہم اس سے بھی بغت رکھتے ہیں وَلَا نَذْتُرُهُ مِنْلَا بِخَيْدِ ہم صحابہ اکرام کا جب بھی تذکرہ کریں گے اچھے اداع سے کریں گے پیار کے اداع سے کریں گے محبت کے اداع سے کریں گے عدد سے کریں گے اس کے بعد کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ صحابہ اکرام سے محبت دین ہے دین صحابہ اکرام سے محبت کیا ہے یہ دین ہے جتنی دلہ محبت ہوگی آپ کے ایمان کا دین کا لیول اتنا اچھے ہو جائے صحابہ اکرام سے محبت دین ہے ایمان ہے احسان ہے وَبُغُّتُهُمْ قُفْرُلْ وَلِفَاقُلْ وَتُغْيَانْ اور صحابہ اکرام سے دشمنہ اکرام سے دشمنہ اکرام کفر ہے منافقت ہے اور سرکشی ہے یہ ہے میرے بھائیو ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ عقیدہ آپ نے سن لیا اپنی بائیت کو بتائیے اپنی بچیوں کو بتائیے جو سکول کاردن میں دشمنانے صحابہ اکرام کے جاتی ہے اپنی بیٹوں کو بتائیے جو کسی نہ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں اور محبتیں اور دوستی کی پینکیں بڑھاتے ہیں ایسے لوگ کے ساتھ ہاں آپ مظاہرہ خلاق سے پیش آئیں ہاں انسان کے ساتھ جائے مقافر حقور پر مسئلہ ہے لیکن دیلی دوستی دیلی پیار اور تبریغ نہ کرنا وہ آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے حلاف بولیں آپ باتیں سنیں اور گنگے بنے رہیں آپ حق دیان نہ کریں وہ امیر موجہ کے حلاف پکواز کریں ابو سفیان کے حلاف پھونکیں اور آپ کی زبانیں گنگ رہیں کیوں کس لیے وہ غلط بات کرتا ہے سرعام کرتا ہے اور آپ حق بات کرتے ہیں تو وہ کرتے ہوئے بھی شرماتیوں کرتے ہیں تیرے بھائیو صحابہ اکرام کا نشوری اس ملک میں پھیلتی کری جا رہی ہے اور یہ لوگ کسی زمانے میں صحابہ اکرام کے حلاف پھونکو سڑکوں پہ نہیں کرتے تھے بزاقوں پہ نہیں کرتے تھے اب وہ سڑکوں پہ آ چکی ہے ہم الحمدللہ امن و امان کے طائل ہیں فتنہ و فضال کے طائل نہیں ہے لیکن کم از کم آپ صحابہ اکرام کی شان بھی آن کو کریں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کو برا برا کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے لڑیں صرف یہ کہیں کہ ہاں ان کے صحابہ اکرام کی شان بھی آن بھی آن کریں ان کا مقام بھی آن بھی آن کریں اور سب سے پہلے تو جو اپنے بچوں پہ دیں اپنی وائل پہ دیں اپنے نسچداروں پہ دیں اپنے محلے داروں پہ دیں جنہوں نے گھر کی چار دواری سے نکلنا ہوتا ہے اور طرف طرف کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اپنے قربار کی وجہ سے اپنی جوپ کی وجہ سے اپنی تعلیم کی وجہ سے صحابہ اکرام کی محبت کو قربان نہ کریں صحابہ اکرام نے دنیا کو قربان کر دیا تھا دین بچانے کے لیے دین ہم تک کھنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جہدادیں قربان کی اپنے بچے قربان کیے اپنے والدین قربان کیے اپنی رسداریہ قربان کی کیا بچانے کے لیے دین بچانے کے لیے اور ہم مار بچانے کے لیے صحابہ اکرام کی محبت قربان کر دیں قرآن و حدیث کے خلاف ان کی کسکوں کو قربان کرتے میرے وائیوں یہ قطعاً گناسب نہیں اس لیے ہم میں سے ہر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں ان کو تب کا مطالعہ کریں جن کے مطالعہ کے ذریعے صحابہ اکرام کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہیں اور تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلیں کہ ہمارے ایڈیر کون ہیں ہمارے ہیرو کون ہیں انگریز نہیں ہیں شیکسپیر نہیں ہیں خلاڑی نہیں ہیں ادکار نہیں ہیں کنجر نہیں ہیں کون ہے ہمارے ہیرو حبوبکر ہیں ہمارے ہیرو کون ہیں عمر ہیں جنابِ عثمان ہیں جنابِ علی ہیں ہماری بچیوں کیلئے ہیرو کون ہیں جنابِ فارما ہیں جنابِ عیشہ ہیں جنابِ خدیدہ ہیں اور پھر جب صحابہ اکرام سے محبت کا یہ عالم ہوگا تو پھر جب آپ کے دھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی کوئی نیا نام بتائیں تو جی شیکسپیر یہ خون آتا ہے کہتے ہیں یہ تو نام پرانہ ہوگیا کوئی نام بتائیں جنابِ علی کے بچوں کے نام دیکھیں ابو بکر و عمر جنابِ حسن کے بچوں کے نام دیکھیں ابو بکر و عمر جنابِ حسین کے بچوں کے نام دیکھیں ابو بکر و عمر یہ کیا ہے یہاں ایک ہی خیال لیا ایک ہی کارن ان کے گاہ میں کوئی 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 کوئ ان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آپ نے دلوں میں ان کی محبت بسائیں دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت داہل کریں دوسرے نمر پہ ان کے لئے دعائیں کریں ان کے لئے کیا کریں وہ عید میں نے پڑی آپ کے سامنے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لئے دعائیں کریں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حصت کا نفاع کریں ان کے بارے مشکوب و شبات پھلائے گئے تو ان کا اضالہ کریں اب کچھ ٹیم رہے گئے سوالو جواب کیلئے ایک میں چیز محبت کرنا چاہوں کہ آخر میں تاکہ آپ کو پتا چلے صحابہ اکرام کے خلاف پر اکرمڈا کیسے ہوتا ہے شکوب و شبہات کیسے کھلائے جاتے ہیں ایک مثال دور کا بس اور وہ مثال بھی مخاری شیف سے جناب عثمان بن موحد کہتے ہیں اور یہ تابعی ہے مسلا کرینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قریشی لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مصر کا ایک حاجی آیا نہاں کھا بھئی مصر کا ان لوگوں سے پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو جنہوں کہاں قریشی بیٹھ ہو گئی کہا یہ مدرم کون ہے مطاقہ کہہ عبداللہ بن موحد ہے کون ہے جی وہ آدمی دلہ بن موحد کے پاس آ کر بیٹھ دیا کہاں نے کہاں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میرے سوالوں کا دباہت نہیں کہاں پوچھئے مجھے یہ بتائیں سوال توجہ سے سوئے گا مجھے یہ بتائیں کہ کیا قسمان اہود کی لڑائی میں میدان جنگ سے بھاگے نہیں تھے مطلعہ عمر نے کہا بلکل بھاگے تھے کہا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ قسمان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے کہا بلکل صحیح ہے حقیقت ہے کہا کیا یہ بات سچ ہے کہ قسمان بیعت زمان کے موقع پہ بھی غیب رہے اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کی عبداللہ عمر نے کہا یہ بھی سچ ہے یہ بھی حقیقت ہے آپ دیکھیں صحابی نے دوائی دے دی ہے وہ آدمی عمر عمر سے بغض رکھتا ہے دعوت رکھتا ہے اور صحابی عبداللہ عمر نے کہا تمہاری تینوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا نہیں گیا اس آدمی نے خوشی سے زیادہ رکھایا اوہ دیکھئے صحابی کرام کے تشمنی دیکھئے تینوں باتیں جب صحیح ثابت ہو گئیں تو خوش ہو رہا ہے یہ وہ تین صحابی کرام کے تشمنی عمر نے کہا بیٹھو میری بات سنو جہاں تک تعلق ہے بیدانِ بہت سے بھاگنے کا تو صورتحال ایسی پیدا ہوئی تھی کئی صحابی کرام بھاگیں اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا قرآن میں اللہ نے حید ناظر کی ان میں اللہ نے تولہو منکم جو ملتقل جمعان انما سزل لہو شیقان ببعب ما قصب ولقد افا اللہ عزیز اللہ تلا کہتے ہیں کہ اونتی لڑائی میں تم میں سے جو پھسر گئے بیدان چھوڑ گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور جس انسان پر نہ معاف کر دے تو گناہ کرنے سے اس کی شان بڑھتی نہیں اس کی شان کم نہیں ہو کیونکہ بڑھ جاتی ہے جو صورت یاد اٹھئے گا جب کوئی گناہ کر بیٹھے اور توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لے تو اس کی شان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی تو کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ نے عثمان کو اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ اکرام مدان سے نکل گئے تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا اور دوسری رویت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا لیکن تو معاف کرنے کے نہیں جہاں تک تعلق ہے اچھا پہلے یہ پہلے جو سوار جو سوار جو سوار اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جناب عثمان کی شان بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے بڑی ہے یہ ہے تصویر کا دوسرہ نمبر بدر کی لڑائی میں جناب عثمان شریک نہیں تھی بڑی مشکل جہنگ تھی ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی لیکن جناب عثمان کیوں شریک نہیں ہوئے یہ سوار کر جناب عثمان نبی عیسی عثمان کے اطاماد ہیں اور آپ کی دیکھیں جناب عثمان کے گھر میں ہیں وہ بیمار ہیں جناب عثمان جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں جہاد میں شرکت کا موقع نامی میں پرشان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرو تمہیں ہر کچھ صحابی کے برابر سوا ملے گا جو مدر کی لڑائی میں شریک ہوگا بلکہ مال غریبت بھی اتنا ہی ملے جتنا اٹھ ملے صحابہ اکرام لڑے بھی تو اللہ صحاب ملا مال غریبت ملا اور عثمان گھر میں رہے اللہ کے خود کی بیٹی بھی خدمت کرتے رہے آپ کی بیٹی بھی خدمت کا سوا پہ کل گیا جہاد کرنے کا سوا پہ کل گیا اور دنیا کے لحاظ مال غریبت بھی کل گیا اب بتائیے شان بڑی ہے کے کم ہوئی ہے بڑی ہے تیسے نمبر دیتے زمان میں عثمان شریک نہیں ہوئے چون شریک نہیں ہوئے بس دارمون کی وجہ سے بیٹ ہوئی ہے عبداللہ بن عمر کہنے لگے اگر عثمان سے بڑھ کر مکہ میں کسی کی حصد ہوتی تو اللہ کے رسول مکہ میں سبیل بنا کر اس کو بیٹے لیکن اللہ رسول نے عثمان کو بیٹا کیونکہ مکہ والوں کی بگاؤں میں سب سے زیادہ عزت کس کی تھی عثمان کی اور پھر کیا ہوا جب بیعت ہوئی نبی علیہ نے آخر میں کہا تھا یہ میرا دائیں ہاتھ ہے میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ عثمان کی نبی بیٹے رہا تو عثمان کے لئے اللہ رسول کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ سے بندر ہوا اور شان بڑی جائے کہ کم ہوئی ہے میرے بائیو تصویر کا ایک روح دکھا کر یا جھوٹی قرآن بیان کر صحابہ اکرام کی عزت کو داردار کرنے کی کوشی کی جاتی ہے جبکہ صحابہ اکرام عظیم ہیں عظیم رہے گے جو ان کی حظمت کو مانے گا ان سے محبت کرے گا ان کا احترام کرے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا اور جو ان کی توحیل کرے گا ان سے دشنی کرے گا وہ مٹی میں مل جائے گا ہاتھ میں مل جائے گا ان کی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے وان ٹین نیوز ہمارے ویب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو کلیپ کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں کیونکہ ہم ہیں حق سچ کی آواز